بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کا سبجیک جانرل انگلیش توپک ہے ہمارا پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیے کہاں سے پڑھنا ہے ہم شروع کرتے ہیں آج چلڈرین نانی اس کے بعد کیا ہوا نانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی طرح ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم took the merchandise with the other carwans to different places and every time earned a good profit تو پیارے پیغمبر دوسرے carwans کے ساتھ مختلف جگہوں پر یہ تجارت کا سامہ لے جاتے تھے اور ہر بار اس کو اچھا منافع ہوتا تھا all the people appreciated his honesty truthfulness and steadfastness تمام لوگ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سچائی اور سادگی کی تعریف کرتے تھے that time a rich video خدیجہ رضی اللہ عنہ who had heard a great deal about محمد صلی اللہ علیہ وسلم's honesty sent him with her merchandise to Syria اس وقت ایک مالدار خاتون بیوہ خاتون حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں بہت کچھ سنا تو اس نے اس کو اپنا تجارت کا سامہ لے کر سیریا بھیجا حضرت خدیجہ اس کا اپنا اس کا نوکر بھی اس کے ساتھ گیا it was a second time that محمد صلی اللہ علیہ وسلم was going to Syria یا دوسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریا جا رہے تھے on their way the car won stop and near its church appeased their starts observing محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور راستے میں ان کا کاروان ایک جگہ رکھ جاتا ایک جرج کے سامنے گرجہ گر کے سامنے تو ایک پادری اس کو بہت گور سے دیکھتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو all the children was he the same priest who had seen محمد صلی اللہ علیہ وسلم for the first time in the cycle کیا یہ وہی پریش پادری تھا جس نے پہلے بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جب وہ اپنے چاچا کے ساتھ تھی نہیں میں نہیں ایسا سوچتے کہ وہ وہی پادری تھا he was somebody اور کوئی تھا anyway people got suspicious and begin to shout لوگوں کو شک ہو گیا اس پادری پر وہ چلانے لگے the priest took shelter at the roof of the church and from their assured people that he made no harm but was comparing the description the last prophet has given in the bible the future that he had found اور محمد رسول اللہ جس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے followers یعنی اس کے ماننے والے ہیں the priest was in no doubt وہاں بھیجا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آگے اس نے بہت تعریف کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سچائی اور وہ کیسے ٹریڈ جو ایمانداری سے کرا تھا بزنس because of his honesty truthfulness and good dealing محمد صلی اللہ علیہ وسلم came to be known as امین the custodian اسی honesty سچائی اور اچھی ایمانداری کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے نام سے یعنی اماندار کے نام سے وہاں پکارتے تھے ختیجہ اتر رضی اللہ was so impressed that she decided to marry him حضرت ختیجہ اترال قبرہ اتنی impressed ہو گئی تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا at that time she was 40 and محمد صلی اللہ علیہ وسلم was only 25 اس وقت حضرت ختیجہ اترال قبرہ کی عمر مبارک چالی سال اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی سلمان oh it means that محمد صلی اللہ علیہ وسلم was very young نانی اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جوان تھا نانی yes محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ حافظ